ایسا ہوتا رہا ہی روایت ہے یعنی لفظوں میں جو تبدیلی آئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عملہ کا مسئلہ کہ نون جو ہے وہ باد میں آنا چاہیے وہاں پہلے آ رہا ہے تو یہ بات بتانی چاہیے کہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے ہونا اس طرح سے چاہیے یہ نورالغات میں کسی کسی جگہ کہا ہے یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ دکشنری جو ہے وہ زبان کی سند یا جو استناد کا کام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرے اور یہ کہ اسناد جو ہوں وہ جید لوگوں کی ہوں یہ نہیں کہ روزنامہ مساوات کی یہ تو بالکل صحیح ہے یعنی جو صحافت میں یہ ہوتا کہ تیزی ہوتی ہے غلط سلط لکھا جاتا ہے لیکن یہ کہ وہ سند نہیں بنتی تو سند کے لیے تو آپ کسی معتبر مستند شخص یہ کام جو آپ کہہ رہے ہیں مستند اور معتبر کا یہ عارف صاحب بہت سی ڈکشنرییاں تو اردو میں رہی ہیں اور ایک بڑا طویل سلسلہ ہے جس میں لوگوں نے ڈکشنری پر کام کیا تو کچھ اس ڈکشنری سے پہلے جو کام ہوا اس کے حوالے سے آپ بتائیے ابھی ہمارے زمانے میں جو جو بہت رواج ہے جن لغات کا انہیں آپ ملاحظہ فرمائے کہ جیسے فرنگ آسفیہ ہے بہت اہم ہماری لغت ہے جس کا ذکر کیا نور لغات کا نور لسن نیر صاحب ان کا لغت ہے وارسر ہندی کا لغت ہے خواہد صاحب کا لغت ہے فروض اللغات بہت جو عام چلنے ہیں عام استعمال ہونے والی لغت ہے دیکھئے دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہئیں اور ایک تو بات یہ ہے کہ جو بولچال کی زبان میں بہت سے لفظ بولے جاتے ہیں گفتگو میں بہت سے لفظ بولے جاتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں شاید اس کی توجیح وغیرہ ہو سکتی ہے مگر جب آپ لغت میں بطور استناد درج کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے عملہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس کے معنی کا بھی خیال رکھنا چاہیے کچھ اصول اور ذوابی تیسے تھے جو بہت شروع سے تیہ کر لیے گئے تھے اور ہم نے بہت کچھ فارسی کی جو روایت ہے اس سے سیکھا مثلا ایک بات فارسی والوں نے اہل ایران نے یہ کر دی تھی کہ جب عرب وہاں آئے تو انہوں نے یہ تیہ کیا کہ عربی زبان کے جتنے لفظ ہیں حرفیں وہ جب یہاں آئیں گے عربی میں آئیں گے تو وہ قواعد فارسی کے تابع ہوں گے بے شک چنانچہ بہت سے تلفز ایسے ہیں کہ جو عربی میں کچھ اور ہیں اور فارسی میں آکے کچھ اور ہو جائیں اور ان کے معنی میں بھی تبدیلی ہوئی ایسے ہی ہمارے ہاں بھی بے شمار لفظ ایسے ہیں جو فارسی کے ہمارے ہاں آئے اور وہ اپنے اصل تلفز پر نہیں ہیں عربی کے کتنے لفظ ہیں جو ہمارے ہاں تو اس طریقے سے محبت کی بھی نہیں جاتی جیسے وہ عربی میں بھی بے شمار ایسے لفظ ہیں ہم سیدھا سیدھا بولتے ہیں اسی طریقے سے دیکھیں ہم نے کچھ تبدیلیاں کی جیسے یتن ہے یتن ایک سنسکرٹ کا لفظ ہے وہ ہندی میں آیا ہندی سے ہم نے لیا ہم بات جتن بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے سب کو نہیں لیکن جو اہل علومت ہیں اور شاعر اور عدیب جو لفظ کے کاروبار میں ہے جو لفظ کی زندگی کے ساتھ جی رہا ہے اس کو یہ بات تو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لفظ فراق صاحب ایک بات یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے صدیوں کا وہ جو ہے یہ جو ہے اس کو ہم نے یہ کیا تھا ہم نے اس کو وہ کیا تھا اس کی جو کرختگی ہے اس کو نرمی سے بدلا تھا تبدیل کیا جی ہاں تو بے شمار ایسے لفظ ہیں جو ہندی کے دیکھئے کوئی لفظ جو ممکن ہے 20-25 ایسے افعال ہوں جو عربی فارسیس آئے ہوں جتنے افعال ہیں وہ سارے کے سارے پراکرتوں سے آئے ہیں اور ان کی اریجن سنسکرت سے ہے یا علاقائی زبانی وہ جو علاقائی زبان ہیں ان میں بھی وہیں سے آئے ہیں دیکھئے آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم شکیل بھائی یاد دلائیں گے وہ ہمیں ایک فلمی گانا گاتے ہیں وہ جو چنارہ چناروں سے لانگ کے آتی ہے اور ملنے کے لیے تو جو لانگنا ہے لانگ آجا ہے نا اب یہ موکم کرو تیوہ چالم پنگم لنگیتے گرم یہ شروع کی وندناوں میں ہے کہ گونگا باتیں کرتا ہے اور لنگڑا جو ہے وہ لنگیتے گرم پھلانگتا ہے پہاڑ کو یت کر پاتا مہم بندے پر اب یہ جو لنگیتے گرم جو ہے یہ جو جس کو جو جو اس کا بنیادی لفظ ہے یہ سنسکرت سے چلا ہمارے ہاں پھلانگنا پھاندنا یہ سب یعنی یہ تبدیلیاں اس میں آئیں اچھا اسی طرح سے یہ تبدیلی کا عمل شکل صاحب آج بھی جاری ہے آپ جیسے ابھی صحافت کے حوالے سے بات کہہ رہے تھے تو ہمارے ہاں بھی تو زبان جس قسم کی زبان کتابوں میں ہے اور جو زبان ایک کوچہ و بازار میں رائج ہے اس میں بھی تو بہت فرق ہے ہاں مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے لسانیات والوں سے گفتبو ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اردو کو بھی تو یہ استحقاق ہے کہ وہ اپنے لہجے اور اپنے معنی بنائے جس طرح عارف صاحب نے عربی اور فارسی کے حوالے سے بات لیکن یہ کس حد تک اگر آپ نے اس کی کھلی اجازت دے دی تو یہ بے لگامی ہو جائے گی تو کسی قواعد و ذوابط کے تحت ہو باماملہ تو وہ ٹھیک ہے اب نیا لفظ آئے گا پنگا تو آپ کو رکھنا پڑے گا اور یہ کھے پیا یعنی اگر وہ استعمال ہونے لگے نہیں کھے پیا بھوگا آپ سے نہیں روک سکتے یہ تو یہ حرکت پذیری زبان میں رہے گی کیونکہ جب کھے پیا کو نہیں روک سکتے تو اس کو ڈکشنری میں داخل ہونے سے کیسے روکیں گے کیسے روکیں گے مسئلہ یہ ہے سارا پیچیدہ جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اردو بولنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کون سی زبان بول رہے ہیں دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں نئے الفاظ تو مختلف زبانوں کے آتے ہی رہتے ہیں جہاں تک خود اردو کے اپنے الفاظوں کو بگاڑ اگر میں یہ اجازت چاہوں گی الفاظ استعمال کرنے کی کہ بگاڑ کر لوگ اگر بولنا شروع کر دیں اور ہم اس پر کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تو بولتے ہی ایسے تو پتہ نہیں ہے کس ادتک صحیح ہے مثال کا طور پر دیکھیں انگریزی میں امریکن انفلوینس میں کافی تبدیلی تو آئی سپیلنگز میں آئی تلفز میں آئی لیکن اس طرح تو نہیں ہے کہ مثال کے طور پر وہاں بہت سے میکسکنز ہیں تو وہ کسی لفظ کو اگر بگاڑ کر بول رہے ہیں تو اس کو انہوں نے اپنے دکشنر میں کہا کہ ہاں جی یہ تو ایسی بولا جاتا ہے اس طرح تو نہیں لکھا گیا اچھا اس بات کو ایک میار دور ہے نا چاہیے بلا خیل آپ کی بات درست ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات تھوڑی سی تفصیل طلب ہے اس وقت مجھے اس پروگرام ایک چھوٹا سا وقفہ کرنا ہے وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو بگاڑنا اور بنانا یہ جو عمل ہے اس کے بارے میں دوبارہ بات کریں گے تو ایک بریک اور اس کے بعد پھر پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا